موسیقی نواز شریف کی جاتی عمرہ میں اپنی رہائش کا سباہ رامر شریف میڈیکل کامپلیکس میں کلسوم نواز کے نواز جنازہ اور تدفین کے انتظامات کا جائزہ لیا نواز شریف نے اپنے والد کی قبر پر حاضری بھی دی نواز شریف مختصر دورے کے بعد واپس اپنی رہائش کا پہنچ کر جرہاں کے کھونو کلسوم باؤ جی کلسوم باؤ جی جاتی عمرہ میں سوک کی فضا تازیت کے لیے سیاسی اور سماجی شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری نواز شریف شام چار بچے سے چھ بچے تک تازیت کے لیے آنے والوں سے ملیں گے مریم نواز والدہ کی جدائی پر عبدیدہ مریم اورنگزیب اور میر کی بھی جاتی عمرہ آمد کلسوم نواز کی وفات پر پوری قوم غمزدہ ہے مریم اورنگزیب کی گفتگوی بیگم کلسوم نواز کی مریت کل صبح لہوہ پہنچائی جائے گی نواز جناسہ شریف ماریکل کامپلیکس میں ادا کی جائے گی مولانا تارک جمیر شام پانچ بجے نواز جناسہ پڑھائیں گے میاں شریف کے پہلوں میں سپردہ خاک کیا جائے گا رسم کل اطوان کو اثر کا نواز مقریب جاکی عمرہ میں ہوگی نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفدر کی اتوار تک پیرول پر رہائی نقل و حرکت محدود نواز شریف کو بیگم کلسوم نواز کے چہلم تک کڑیالا جیل منتقل نہ کیا جائے پنجاب اسمبلی میں قراردات جمع شریف خاندان کی ملک کے لیے قدمات مدد نظر رکھی جائیں انسانی ہمدردی کی بنا پر نواز شریف کی پیرول پر رہائی بڑھائی جائے قراردات کا مطلب بیگم کلسوم نواز کی تدفین تک سیکیورٹی پلان مرتب جاتی عمرہ سے اڈا پلوٹ تک سیکیورٹی ہائی الارت حساس ادارے کمانڈوز اور ایلیٹ فورس کے جوان ٹیوٹی دیں گے تین ایس پی، تین ایس ڈی پیو اور چھے ایس ایچ او ستائیونات بیس لیڈی کانسٹیبل بھی دیوٹی دیں گی ایجیسن کالج کے پرنسپل کے استیفے کا ڈراپ سین سوائی وزرہ سے ملاقات کے بعد پرنسپل کی گورنر پنجاب سے ملاقات مائیکل تھامیسن نے استیفہ واپس لے لیا گورنر چودی سرور کا کہنا ہے پرنسپل وغیر دباؤ کے کام کریں ہمارا تعاون آپ کے ساتھ ہے داخلے میرٹ پر ہوں گے حکومت کا نئے نظام کے تحت نئے بلدیاتی انتقابات کی تجویز پر غور بلدیاتی نظام سے متعلق لیگل ٹیم کی قانونی مشاورت نکمل حکومت بلدیاتی نمائندوں کو قانونی طور پر گھر بھیج سکتی ہے لیگل ٹیم نے نیا بلدیاتی نظام رائج کرنے کے لیے نیا سیٹ اپ ضروری خرار دے دیا نیا نظام لاکر نئے بلدیاتی انتقابات کرانے پر کسی کوئی اتراز نہیں ہوگا ذرائے پنجاب حکومت وزیراعلا پنجاب کا عرفہ قریم آئی ٹی ڈاور کا دورہ مختلف حصے دیکھے وزیراعلا کوچیئرمن آئی ٹی بورڈ عمر صرف ای ٹکنالوجی سے متعلق ویفنگ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں مزید بہتری لانے کی ہدایت وزیراعلا پنجاب ای خدمت مرکز بھی گئے شہریوں کو فراہم کی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیا لوگوں سے مسائل پوچھے عثمان بزدار کا خدمت مرافعز کے قیام کے دارکات میں زافر کا اعلان رائیونڈ روڈ جاتی عمرہ سڑک کی غیر قانونی تعمیر کا معاملہ نیب کا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو روامہ کے آخری ہفتے میں طلب کرنے کا فیصلہ نیب نے کیس میں نواز شریف کو بھی متعدد بار طلب کیا مگر وہ پیش نہ ہوئے فیروسپور ہاؤزنگ سوسائٹی میں عربو کے فرانٹ کا کیس ملزم نصر محمد اور نریم احمد کی پلی بارگین کی درخواست منظور احتساب عدالت کا ملزمان کی رہائے کا ہوکھیں ملزمان کی طرف سے دو عرب 22 کروڑ 56 لاکھ روپے کی پلی بارگین کی گئیں ملزمان نے پلی بارگین کی پہلی کس کے طور پر 65 کروڑ روپے جمع کروا دی محکمہ صحت میں تقرریاں اور تائناتیاں میرٹ پر کی جائیں سوائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت محکمہ پرائمری ہیلتھ کا اجلال محکمانہ امور پر بریفنگ مناوہ میں چھے افراق پر تیزاب گردی کا واقعہ متاثرہ کاتون رانے کی مدائیت میں ملزم شفاقت کے خلاف مقدمہ درج دہشت گردی کی دفعات کی شامل پولیس ملزم کو تاہار کی رفتات نہ کر سکی بیوی ناراض ہونے پر سپاک شوہر نے بیوی بیٹی ساس اور دو بچوں پر تیزاب نہیں دیا تھا موسیقی موسیقی ملزم، ذلفکار، افتخار، ہیرہ افتخار، وقار، قدیل، لیاقت اور جببار انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش ملزمان کے جشمانی ریمانڈ میں گیارہ دن کی توسی ملزموں سے عالی قتل، رائفل اور کلیشن کو پرامت ہوئی تفتیشی افسر بندی لگ گیا ہے ایک تو یہ انسان کے لیے اچھا بھی اور ایک ہنڈرڈ میں سے دیکھا رہا ہے تو ٹین پرسینٹ بڑھا ہیں اور نائیٹی پرسینٹ یہ چیز اچھی ہے یہ اچھا ایک دام ہے کہ چھوٹے بچوں کو موڈ سیکل اور یہ رکشہ ورہا نہیں چلانا چاہیے بلکہ صحیح کیا ہے کہ کم عمر لڑکا موڈ سیکل یا رکشہ کوئی بیشش نہیں چلا سکتا کیونکہ اس کا آئیڈی گارڈ چنانچی گارڈ نہیں پڑا ہی نہیں ہے بلکہ صحیح فیصل ہے نہیں ہونا چاہیے کہ ایسے کسی کی جان ضائع ہو جائے کیا فائدہ اور سکتی سے عمل درامت ہونا چاہیے اس کو بہت اچھی بات ہے نہیں ہونا چاہیے اچھی قانون کے دارے میں رہے کہ جو بھی کام کرنا ہے قانون کے دارے میں رہے کہ ہی کرنا چاہیے کم عمر بچوں کی ڈرابن پر پابندی کشائن قرار شہریوں کا ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درامت کا مطالبہ ایس پی سی ٹی آصف صدیق جی پیو چاک پہنچ گئے شہریوں کو ٹرافک قوانی سے متعلق آگاہی دیں پمپلٹس اور ہیلمٹ تقسیم کیے ٹوکن ٹیکس کی عدم ادائیگی محکمہ ایکسائز کا یکم اکتوبر سے سو فیصد جرمانہ آئیت کرنے کا فیصلہ ٹوکن ٹیکس کی عدم ادائیگی والی گاڑیوں کو بند کرنے کی ہیدائی مانگا منڈی کے قریب نہر کا بند ٹوٹنے سے سو ایکر سے زائد ارازی زیریا اب جیپٹی کمیشنر کے ہیدار پر اسسٹنگ کمیشنر نے امدادی کاموں کا جائزہ لیا نہر کا بند ٹوٹنے سے سو ایکر سے زائد ارازی زیریا آب آگئے محرم الحرام میں مجالس اور ازاداری کا سلسلہ شروع امام بارگاہ گلستان زہرہ ایبٹ روڈ پر مجلس زاکری نے دو محرم کی مناسبت سے مسائب اہلِ بیعت بیان کیے نو اور دس محرم کے لیے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈو کا پلان جاری یومِ آشور پر پچاس ایمبولنسز موجود رہیں گی دو سو چیاسرڈ موٹر بائیکس ایمبولنس محرم الحرام کا احترام ایشیا کپ میں پاک پھارت میچ کا دران بڑی سکرینیں نسب کرنے پر پابندی محکمہ راکہ نے مراستہ جاری کر دیا اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائننگ کے ایک آون طلبہ میں لیپ ٹاپ کی تقسیم ایمفل کے آرٹ جبکہ بی ایس کےت انتالیس طلبہ نے لیپ ٹاپ حاصل کیے بائیس سانسلر نے طلبہ کو شاندار کارکردگی پر سرانا